السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے قربانی کے حوالے سے عضیہ کے حوالے سے اور اس کے احکام کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں سورہ 6 آیت 162 اللہ فرماتا ہے قل کہو احمد صلی اللہ علیہ وسلم انہا صلی اللہ علیہ وسلم ونسوکی وماہیایا ومماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین یہ سب اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے تو ہماری جو بھی ہمارا عمل ہے اور ہماری قربانی ہیں یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے اور یہ قربانی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بتایا سورہ 36 آیت 102 سے 105 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا جس کے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی یا بنیہ انی اراف المنام کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں کیا دیکھا نیند میں کیا دیکھا انی ازہ بکا کہ میں تم کو زبا کر رہا ہوں فنزر مازہ ترہا تو اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں زبا کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی کہ میرے بیٹے تم کیا سوچتے ہو تم بتاؤ اے میرے والد اے میرے ابا کہ آپ نے جو دیکھا ہے اس کو آپ کریے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے مجھے زبا کرنے کا آپ وہ کریے آپ مجھ کو زبا کریے اور آپ مجھ کو ستجدونی انشاءاللہ من السابرین اور آپ مجھ کو پائیں گے کہ میں انشاءاللہ کہ میں سابرین میں سے ہوں صبر کرنے والوں میں سے ہوں تو اسماعیل علیہ السلام نے پوری طرح سے جو ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا اس کے لئے ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ وہ پورا کریں تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اس وقت پھر کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے زبا کرنے کی کوشش کی لیکن اسماعیل علیہ السلام زبانے ہوئے تو پھر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاہِيم جب اللہ تعالیٰ نے پھر پکارا جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جب زبا کیا اور وہ نہیں ہوئے وَنَادَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاہِيم قد صدقت رؤیہ کہ بے شک تم نے اپنا جو خواب ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا تھا اس کو تم نے پورا کر دیا اپنے خواب کو تم نے سچا کر دیا اس کو پورا کر دیا تو یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو تم زبا کرو تو یہاں پر جو سنت ہے اصل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا تھا کہ کیا تم تیار ہو ہر اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے کہ جو تمہیں پیاری ہے تو اصل میں یہ اصل قربانی ہے اللہ تعالیٰ قلب کی روح کو آپ کے قلب کو جانچنا چاہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ سب قربان کر سکتے ہیں اپنی جان مال سب کچھ وہ چیزیں جو آپ کو پیاری ہیں تو یہی اصل قربانی ہے اور اسی کی سنت ہے کہ جو ہم زبیہ کرتے ہیں کسی جانور کا ایزا سنت ابراہیمی کے طور پر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کلیر فرماتا ہے سورہ حج میں سورت نمبر بائیس آیت نمبر تھرٹی سیون اللہ فرماتا ہے لَئِنْ يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاعُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز اللہ تک نہیں پہنچتا ان کا گوشت نہ ان کا خون بلکہ ان کا تمہارا جو تقوی ہے وہ اللہ تک بہنچتا ہے یعنی کہ اللہ کو گوشت اور خون یہ چیزیں نہیں بہنچتی ہیں اللہ کو تمہارا تقوی جو تمہارے اندر ہے اللہ تعالیٰ وہ جانچتا ہے کہ تم تیار ہو وہ قربانی دینے کے لیے جس سے تم جن چیزوں سے تم پیار کرتے ہو اللہ کی راہ میں تم ان کو نکال سکتے ہو خرش کر سکتے ہو اللہ کے لیے تم سب کچھ نچاور کر سکتے ہو تو اسی کا سمبولک ریپریزنٹیشن ہے یہ قربانی جو کی جاتی ہے یہ سنتِ ابراہیمی ہے اب ہم بات کریں قربانی کے احکام کے بارے میں تو اصل میں قربانی کیا ہے ہم نے اس کے بارے بات کر لی کہ نہ اللہ تک خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے مگر تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے اور یہ سنتِ ابراہیمی ہے تو احناف کے یہاں قربانی جو ہے یہ واجب ہے کمپلسری ہے دیگر کے یہاں یہ سننہ مستحب ہے سننہ ہے مستحب ہے یا اس کو سننہ موقعہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو قربانی ہے اگر کوئی نماز سے پہلے کرتا ہے عید کی جو نماز ہے اس سے پہلے کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی یہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کانا زبہ قبل الصلاة فل یعید کہ اگر کوئی نماز سے پہلے زبیحہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو دوبارہ کرے یعنی کہ وہ اس کو مانی نہیں جائے گی وہ قربانی جو نماز سے پہلے کرتا ہے دوسری چیز یہ کہ جو جانور ہیں وہ ایسے ہوں کہ جو میچیورڈ ہوں یعنی کہ جو عمر پہ ہوں چھوٹے نہ ہوں جیسے کی بھیڑ کے لیے جیسے کی چھ مہینے اٹلیس اس کی عمر ہونے چاہیے گوٹ کے لیے اس کی عمر کم سے کم ایک سال ہونے چاہیے اس سے تھوڑا بڑے جانور جیسے بفیلو ہے اس کی دو سال اور کیمل کے لیے پانچ سال اونٹ کے لیے پانچ سال تو وہ میچیورڈ ہونے چاہیے جانور اور پھر جو جانور ہیں تیسری چیز یہ کہ وہ ان کے اندر کسی طرح کا ڈیفیکٹ نہ ہو ڈیفیکٹ یعنی کہ جیسے کی چلنے میں کوئی ان کے اندر کمی نہ ہو کوئی چوٹ نہ ہو پیروں میں ایسی کہ جس کی وجہ سے وہ لنپ کریں چل نہ پائیں یا پھر وہ دیکھ نہ سکے جانور یا اس کے سینگ اکھڑ گئے ہو یا اس کے کان نہ ہو کان کٹ گئے ہو تو اس طرح کی ساری چیزیں یعنی کہ جانور ٹھیک ہونا چاہیے تو جانور کے اندر کوئی کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے پردر جو چھوٹا جانور ہے وہ ایک آدمی کے لیے کافی ہے مطلب ایک آدمی اس کو کر سکتا ہے حصہ لے سکتا ہے اور جو بڑا جانور ہے اس کے اندر سات لوگ حصہ لے سکتے ہیں جیسے کی اوٹ ہے یا بفیلو ہے اس کے اندر سات لوگ حصہ لے سکتے ہیں اور پہلے دن جو ہے یوم النہر جو پہلا دن ہے یعنی کہ دس تاریخ اس دن ہی زبا کرنا جو ہے افضل ہے حالانکہ اس کے نیکس تری ڈیز مغرب سے پہلے پہلے یعنی کہ گیارہ بارہ تہرہ کی مغرب سے پہلے پہلے اگر کریں گے تو وہ یہی قربانی ہوگی عید کی ورنہ اس کے بعد پھر وہ نئی مانی جائے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو حدیث میں آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ قبول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اور دوسری دعا جو زبیہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے پڑی جو روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو یہ تھا پورا قربانی کے بارے میں مختصر سا اور اس کے احکام کے بارے میں